الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین 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 والسلام علی سید الانبیاء وال اللہ العظیم ناظرین اکرام ہماری گفتگو چل رہی تھی شرح المطالب کے اندر جو آیات درجہ ہے سورہ اعنام کی چھبیس نمبر آیت اس کے حوالے سے ہماری گفتگو کا پہلا جو عیسیٰ ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا اب اس کا دوسرا عیسیٰ ارز کر رہا ہوں اس آیت کریمہ کا نجائز استعمال کیا گیا اور اس کی معنوی تحریف کی گئی اور جب ہم نے سباق و سیاق ربط کلام الہی کی قطعیت میں دیکھا تو اس طرح کی کوئی صورت اور انداز نہیں تھا اب اس آیت کریمہ میں یہی بتایا گیا ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی نفرت کرتے ہیں لوگوں کو بھی نفرت دلاتے ہیں اب اسی آیت کریمہ کے معنی حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کیا گیا ہے اور ڈراما یہ رچایا گیا ہے کہ خود تو لوگوں کو روکتے تھے لوگوں کو عذیت دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود آپ سے دور رہتے تھے مجھے حیرت ہوئی اس نکتہ نظر کی اس بے بصیرت اور بے حیثیت گفتگو پر کہ وَيْمُ يَنْهَوْنَا عَنُهُ وَيَنْهُنَا عَنُهُ مَرْبُوتَ ہے پچھلی کلام کے ساتھ پچیس آیات کے ساتھ جن میں کفار مکہ کے رویے اور ان کی مضمت اور ان کے نتائج کو بیان کیا گیا ہے وَيْمُ يَنْهَوْنَا جَمْمُ ذَكْرَ کا سیگا ہے اور وَيَنْهُنَا عَنُهُ جَمْمُ ذَكْرَ کا سیگا ہے اگر تو حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم اسی یَنْهُنَا اور یَنْهَوْنَا کا مانع ہے اور سیگے کے افراد میں سے ایک فرد ہیں تو پھر ان کے اندر وہ رویے ثابت کرنا ہوگے جو پچھلی آیات نے بیان کر کے ان کی مضمت بیان فرمائی ہے اور اگر یہ رویے ان میں ثابت نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر سکے ہیں آج تک نہ ہی قیامت تک کر سکتے ہیں تو پھر ان کو الگ سے آیت ماننا ہوگا تو الگ سے اگر مانا آیت ان کو مانا جائے تو پھر محل کلام الہی بے محل ہو جائے گا کفار مکہ جو ہے ان کی جان چھوٹ جائے گی اور حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی یہ آیت جو ہے نہ منطبق ہوگی کوئی علمی صورت کائنات کی ایسی نہیں جو یہ معنوی مناسبت پیدا کر دے تو اور پھر جو زمینی حقائق ہیں وہ بھی اس جھوٹ کو ننگا کر رہے ہیں یہ مولوی کہتے ہیں کہ رسول دعا علیہ وسلم سے نفرت کیا کرتے تھے حیرت اس بات پر ہے کہ حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم رسول سے نفرت کریں اور رسول حضرت ابو طالب سے محبت کریں اور یہ دونوں محبتیں تواتر سے ثابت ہیں اور ہمارے ذخیرہ علم کی تفسیرات نے اس بات کی وضاحت کی ہے انشاءاللہ آگے میں اس کا پورا حوالہ دوں گا دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے نظم کے خلاف تو ہے ہی ہے نسوس قرآن کے بھی خلاف ہے مثلا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب جس وقت ہم نے دونوں حربتوں میں چاہت دیکھی آپ کے وجود اقدس کے عدر بھی چاہت دیکھی اور جناب ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہت کی میراج پر تھے تو اس وقت جب آپ یتیم پیدا کیے گئے تھے تو ہم نے ستی چاہت کو جہاں دیکھا آپ کے وجود کو وہاں رکھ دیا ہے اور انزمام انزمام کر دیا ہے اب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ذات محمد کو ذات ابو طالب میں زم کر دیا علم یجد کا یتیبن فآوا اے زمکا الہ امکا ابی طالبن اور مولوی کہتا ہے وَيَنْ أَوْنَا عَنْهُ سے مراد اے بَعُدَ عَنْهُ یعنی دُور ہوا اب مولوی سچا ہے یا خدا سچا ہے یہ فیصلہ ناظرین کریں گے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ذات ابو طالب میں ذات محمد کو ذم کر دیا اور یہ نش ہے اور تعجب تو اس بات پر ہے کہ مولوی کہتا ہے یَنَا عَوْنَا عَنْهُ سے مراد جناب ابو طالب دور رہے اب مولوی نے کس بنیاد پر کہا کوئی اس کے پاس بنیاد نہیں ہی نہ دلیل ہے نہ زمینی حقائق اس کو قبول کرتے ہیں نہ کوئی دینی حرمت اس کو قبول کرتی ہے تو گویا اس اعتبار سے سیگے کے اعتبار سے بھی فرد مانا ابو طالب علیہ السلام نہیں ہے اور الگ سے رویوں کے تصور میں بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام اس آیت کا مانا نہیں ہے اور پھر قرآن ابقاق نے پیچھے بھی اس سے پہلی جو صورت ہے صورت حجر جو نازل ہوئی تھی چار سن نبوی کو اس میں اشارت فرمایا گیا کہ فسدہ بمات عمر و آردان المشرقین ہے حبیب جس پی پیکر میں آپ شرک محسوس کرو اس سے دور ہو جاؤ حیرت اس بات پر ہے کہ چار سن نبوی سے لے کر دس سن نبوی تک تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ابو طالب علیہ السلام سے الگ نہیں ہوئے بعد میں بھی الگ نہیں ہوئے کیامت تک ان کے الگ ہونے کا تصوری کوئی نہیں کائنات میں کیونکہ اگر کہیں بھی کوئی الگ کی کوئی صورت بنتی تھی بنی تھی یا ہے تھی تو پھر قرآن کریم نے اس سارے محل کو ریت کے محل کو ملیے میٹ کر کر رکھ دیا ہے اور قرآن کہتا ہے تم جو مرضی بکتے رہو ہم نے ابو طالب کی ذات میں ذات محمد کو زم کر دیا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے کہ اعراض کرو مشرقین سے دور ہٹ جاؤ لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اندر سے وہ دور نہیں اٹھا اس کا مطلب ہے کہ نبوت کا یقین اس میراج پر تھا کہ ابو طالب علیہ وآلہ وسلم ایمان کی اس انتہا پر ہیں جس سے آگے کوئی تصوری کوئی نہیں ایمان کا کیونکہ جس معیار کا کردار جناب نے دیا ہے کائنات میں کسی کے دامن میں اتنا بڑا میعار نہیں اس لیے میں اسی میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ٹائٹل پر کہتا ہوں افزر البشریباد الانبیاء بالقول الغالب خیر ناصری رہا سید عبو طالب علیہ السلام تو جناب ابو طالب علیہ السلام کو افزر البشریب کہنا میں نے میرٹ پر کہا ہے خیالات کی دنیا میں نہیں اس پر میرے الگ سے چھپیس گھنٹے کی گفتگو ہے تو انشاءاللہ اس کو مزید میں توسید ہوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہ ثابت کروں گا بڑی کلکلیان کرتے ہیں یہ مولوی بریلوی بیچارے ہیں یہ کیا ہوگیا جی اس کو شیعہ بھی اس بات کو نہیں مانتے سنی نہیں مانتے یہ کون ہیں شیعہ اور سنی قرآن کریم کی نصوص کے مد مقابل ان کی حیثیت کیا ہے کیا قرآن ان پر نادل ہوا ہے کسی شیعہ پر نادل ہوا ہے کسی سنی پر نادل ہوا ہے تو جب ایسی بات کچھ بھی نہیں تو پھر آپ کو کسا نے حق دیا ہے کہ سنی جو کہتا ہے وہی حق ہے شیعہ جو کہتا ہے وہی حق ہے یہ کون لوگ ہیں حق وہی ہے جو قرآن کے سینے میں ہے حق وہی ہے جو مصطفیٰ کریم کے سینے میں ہے تو قرآن کریم نے کھل لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ میرے حبیب مشرقین سے اعراض کرو حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کا اعراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت کی نظر میں ان کی عرفان اور ایمان کی ایک میراج سامنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پھر دوسرا قرآن پاک نہیں یہ بھی کہہ دیا کہ علم یجید کا یتیم انفاوہ ہم نے آپ کو آپ کے ام میں زم کر دیا ہے میں قرآن اس گہری محبت کے تصور کو پیش کر رہا ہے اور مولوی کہتے ہیں کہ جناب لو دور رہے کم دور رہے چیلنج کرتا ہے کائنات کی برلویت کو ملائیت کو فقیر چیلنج کرتا ہے ایک لمحہ کے لیے بلکہ ایک سانس کے لیے بھی ذات رسالت کو ذات ابو طالب سے الگ کر کے دکھاؤ یا ذات ابو طالب علیہ السلام کو ذات رسالت سے الگ کر دکھاؤ ایک سانس یہ تو پچاس سال کا ٹائم پیریڈ گزرا ہے تو کیا مقدس سانسیں ہیں ابو طالب علیہ السلام کی جن کا تبادلہ نبوت کی سانسوں سے ہوتا ہے جس وقت مستر پر تشریف فرما ہوتے ہیں نبوت کی سانسوں کا تبادلہ ان کی سانسوں کے ساتھ جب آمن سامنا لپٹ کر سوتے تھے تو ان کی سانسیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وجود میں جاتی جناب ابو طالب کی سانسیں ذرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ السلام کی وجود اقصد میں اترتی کہیں کوئی ایسی ان کے بعد کی صورت نظری نہیں آئی کہ رسالت نے فرمایا ہو کہ آپ کی سانسوں میں چونکہ توحید کا نور نہیں ہے رسالت کا سرور نہیں ہے بابا موپرلی طرف کر کے سویا کرو بھائی مولویو اب ڈراما ننگا ہو چکا ہے فقیر نے ننگا کر دیا ہے اس لیے پہلے تمہیں ہاتھ جوڑ کر رز کروں گا کہ آؤ دامن ابو طالب علیہ السلام میں آ جاؤ کیونکہ ابو طالب علیہ السلام مہاد شخصیت نہیں اللہ کا اعتماد ہے رسول دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد ہے رہات آپ لوگوں کا یہ بچھایا ہوا ایک شیطانی جال اور یہ بنایا ہوا یہ ڈراما یہ اموی دین کا تسلسل اب یہ ناکارہ ہو چکا ہے کیونکہ یہ کسی دلیل پر ممنی نہیں ہے نہ اس کو قرآن کا مزاج مانتا ہے نہ مزاج نبوت مانتا ہے جہاں تک تمہارے واہی خیالات ہیں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے کہ تم بریلوی ہو یا تم فلاں ہو یا نمکان ہو جو کچھ بھی ہو گھر میں ہو حرم نبوت کی بابت کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ فیصلے کرتا فرے تاہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور فضل کی عظمت سے میں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو یہ جھوٹ بولا گیا تھا اور مر دیا حضرت عبداللہ ابن عباس کے خاتے میں اور وہ بھی صحیح زند کے ساتھ نہیں ہے تو حیرت اس بات پر نہیں آتی کہ یار عبداللہ ابن عباس پر وحی نازل ہوئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وحی نازل ہوئی ہے تو جب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وحی نازل ہوئی اور آپ کی عادت مبارکہ تھی جو ہی کوئی وحی نازل ہوتی فوراں اس کو بیان کر دیتے تاکہ اگلی وحی کے ساتھ پچھلی وحی کے ساتھ اگلی وحی کا جو ہے نا التباس پیدا نہ ہو جائے ہر ایک چیز کو الگ الگ بیان کر دیتے اس کے مضمون کی عظمت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہرے جب یہ نازل ہوا ہوگا یہ منظر نامہ اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے چار سنی نفی کے بعد تو آپ نے سب سہابہ کو سنائی ہوگی کسی بھی ہزاروں سے ابا میں سے کسی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کسی نے بھی یہ قول نہیں کیا مولا کائنات نے یہ قول نہیں کیا رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی وضاحتوں میں ایسا کوئی ایک حرف بھی نہیں بیان فرمایا آلہ حضرت علیہ الرحمہ کو نہ جانے ہی کہ یہ کہاں نظر آ گیا یہ میرے بریلوی مولویوں مفتیوں کو کیسے نظر آ گیا کہ ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے زمن میں کافر ثابت ہوتے ہیں لہذا اب ڈراما نہیں چلے گا میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کے دامن میں آ جاؤ یہی دامن آفیت کا ہے جس دامن میں رسالت کو آفیت ملی ہے امت کو آفیت ملی ہے طاقت ملی ہے اسی دامن میں ہی آج امت آئے اور وحدت بھی نصیب ہوگی طاقت بھی نصیب ہوگی حمد بھی نصیب ہوگی عظمت بھی نصیب ہوگی نجات بھی نصیب ہوگی کیونکہ حضرت ابو تعالیٰ صلیب اہل بیت نبوت کا پہلا عنوان ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وردین کریمین طیبین طہرین علیہ وسلم کے وصال فرمان جانے کے بعد وہ ساری عظمتیں اور ساری خدمتیں تو جناب ابو تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دیتے رہے اور پھر تمام موجزات جو اعلان نبوت سے پہلے ظہور پذیر ہوئے جسے ہماری علمی زبان میں ارحاس کا آجاتا ہے اس کے اینی شاہد رہے اور ان موجزات کو جناب ابو تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھوم جھوم کر بیان کرتے رہے لوگوں کے سامنے اپنے اشار کے اندر شرمانی چاہیے یار مولویوں تمہیں شرمانی چاہیے اتنے بڑے تقت اس کو پمال کرتے ہوئے اور پھر کہتے ہو کہ ایمان ثابت نہیں کیا آپ میں سے کوئی مولوی ایسا ہے جو اپنے ایمان کی بابت کوئی نص دکھا سکتا ہو نہیں دکھا سکتا تو پہلے آپ اپنے ایمان کی نص لے آؤ بہرحال یہ جو ڈراما تھا کہ حضرت عبو طالب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انعام کے آیدہ نمبر چھبی کے زمر میں وہ آتے ہیں اور ان کی تکفیر کے لیے یہ ایک دلیل مؤثر ہے تو یہ ایک کائنات کا بدترین جھوٹ ہے اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے کیوں کہ نہ تو قرآن کریم کا ربط کلام سباق و سیاق اس جھوٹ کو مانتا ہے نہ نظم نص مانتا ہے اور نہ ہی جناب والا مقتضاء کلام مجھے یہ بتائیے اگر یہ چیز تھی تو خدا کو تو اس بارے میں اس حقیقت کا علم تھا نا تو وہ بھی کسی کونے خدرے میں کہہ دیتا کسی لفظ کی صورت میں کہہ دیتا کہ ہاں محبوب اس سے بھی بچو دور رہو یہ چونکہ آپ کا دشمن ہے اور آپ سے دور رہتا ہے کوئی ایک عرف تو وقت دکھا دو الحمد کی علب سلے کر ونناس کے سین تک جب ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں آپ کے پاس تو پھر یہ اس ڈراما رچانے کا کیا مقصد ہے اس لئے فقیر نے بریلویت کا ڈراما جو ہے ننگا کر دیا ہے اب دعوت دے رہا ہے ملت بریلویت کو کہ بوطالب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جائیں اور ان کی اس تکفیر سے جو تمہیں نشہ چڑھا ہوا ہے نشہ چڑھا ہوا ہے نا اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے علمی تباہ رکا ان کے علمی عظمت کو ہزاروں سلام وہ خود گواہ ہیں اس بات کے بیت اللہ شریف کے ممبر پر خطیب جمع خطبہ دیتے ہوئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت کو خطبہ جمع میں بیان فرمایا کرتے تھے مثل نبی شریف کے اندر بیان فرمایا کرتے تھے تو عرصہ دراز تک جو ذات جمع کے مقدس خطبوں کا انمان رہی وہ باروی صدی میں آ کر دناب والا اعلیٰ حضرت کے دور میں وہ غیر مسلم ہو گئی یہ کون سی دیانت داری ہے پہلے اس اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی اس گواہی کو تو حضم کرو ٹھیک ہے برحال میرا آپ سے جگڑا نہیں ہے میں آپ کا احترام کرتا ہوں آپ میرے لئے عظیم ہیں لیکن اگر آپ لوگوں نے اہل بیت نبوت کے احترام پر کوئی قدغن اٹھائی یا حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کا ڈراما رچایا تو پھر فقیر الحمدللہ پوری ملت بریلویت کی سامنے ایک فریق کی حسیت سے کردار دے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے شرح المطالب کو ادھیڑے گا اللہ کے فضل و احسان سے انشاءاللہ بقیہ گفتگو اگلی نشست میں ہم کریں گے وما علینا اللہ و لا غلوبی